اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو اگامی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پرابط ہو سکے یہ ویڈیو آپ دشا کلاسیت پہ دیکھ رہے ہیں ہریانہ میں اب HPSC سکول لیکچرار ویکنسی نکالنے کی تیاری کر رہی ہے جو اگلا ایچ ٹیٹ ہوگا اس ایچ ٹیٹ کے کمپلیٹ ہوتے یا اس سے پہلے بھی اس کی نوٹیفکیشن جاری ہو سکتی ہے ہریانہ میں سکول ویکھتہ برتی کی تیاری یہ ہم کی سادار پہ اس کی سوچنا کا ادار کیا ہے تو جو ہریانہ میں ہریانہ سٹاف سریکشن کمیشن آپ کو پیدای ہوگا پچھلی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ HSSC کے تروق کی گئی تھی لیکن HSSC اب سی ایٹی کے اگزام میں بھی جی ہو گیا تو یہ جو HSSC ہے اس نے کہا ہے کہ وہ گروپ بی کے اور سپیشلی گجٹیڈ آفیسر جو ہوتے ہیں راجپتری تدھیکاری ان کے ریکروٹمنٹ نہیں کرائے گا کیونکہ ان میں انٹرویو ہوتا ہے یعنی HSSC اپنے انٹرویو بیس لے گا تو پچھلی بار یہ جو ہوا یہ اب HPSC کے دوارہ کیا جائے گا ہوا کیا پہلے ہم اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں پھر ویڈیو کو بستار سے سمجھیں گے ویڈیو میں آپ ان تک بنے رہے ہیں آپ کے لیے پوری نوٹیفکیشن سے سنبندی جانکاری اس میں شیئر کی گئی ہے نوٹیس رگارڈنگ ویڈرال آف آل ویٹنگ ریجلٹ جو ویٹنگ کے ریجلٹ چل رہے تھے ریکمینڈیشن لیسٹ آف ویریس پوسٹ آف پی جی ٹی اگینسٹ ایڈورٹائزمنٹ نمبر چار دو ہزار پندرہ پانچ دو ہزار پندرہ چھ دو ہزار سترہ آف ویریس کٹیگری جو سیکنڈری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ مطلب کیا ہے کہ دو ہزار پندرہ میں چار نمبر ایڈورٹائزمنٹ پندرہ میں پانچ نمبر اور سترہ میں چھے نمبر کے تیج جو سکول لیکچر آر کی ویگنسی نکالی گئی تھی الگ الگ سبجیکٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً تقریباً انیس سبجیکٹ ہیں بائیولوجی، کیمیسٹری، کومیرس، ایکونومک، انگلیس، جیوگرپی، ہندی، ہسٹری آکمو بے سارے سبجیکٹ ہیں ہوا کیا ہے تو وہ ویڈرہ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اب ایچہ سی نے بنا کر دیا ہم آگے ان کے انٹریویو نہیں کرائیں گے ہم ایسی کوئی بھی پرکیریا فولو نہیں کریں گے یہ تین اگست کا نوٹیفیکیشن ہے اگر مل بھی گیا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ہمارے جو ٹیلی گرام چینل ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب بات آتے ہیں ویڈیو پہ واپس پرانی برتیوں کی ویڈنگ لسٹ کو رد کیا تو جیسا کہ آپ کو ابھی ہم نے ویڈیو میں دکھا دیا کہ جو جو ویڈنگ لسٹ تھی یا جو ریکمینڈیشن ہو گئے تھے مطلب جن کو جوئننگ نہیں ملی تھی وہ سب رد ہو گئے اکیلی ویڈنگ لسٹ نہیں آپ اس چیز کو سمجھئے کہ جو ویڈنگ لسٹ او بلیک ریکمینڈیشن جو ہو گئے تھے ان سب کو رد کر دیا گیا ہے اب نئے سیرے سے برتیوں کی گوشنا کی جائے گی بلکل یہ سرکار پہ بار بار دباؤ بنتا ہے یہ مانسون ستر کے بعد میں کسی بھی سمجھ کی گوشنا سرکار کو کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ اس بار جو کونگریس ہے وہ خالی نمبر اپد جو ویکینٹ ہے ان کا ڈاٹا لے کے کوٹ ویڈان سبا میں جانے کی سمباؤنہ ویکت کر رہے ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو سرکار پہ دباؤ آئے گا کہ سرکاری سیواؤں کی اتنے پدھ کھالی کیوں رکھ رکھے ہیں انہیں سمیہ سے کیوں نہیں بھر رہے ہیں اب جو سب سے مہتوپون بات ہے جس کے لئے یہ ویڈیو میں نے آپ کو بنایا کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ کے بھی سورسے جائیں آپ کو وہ پتا چل گیا ہوگا لیکن برتی نیامی چینل سے ہوگی یا کوشل روجگار نگم سے یہاں دو باتیں میں آپ کو منشن کر دوں یہ نیامی چینل میں کیا ہوتا ہے ایچ پی ایس سی ایڈبرٹائجمنٹ جاری کرتی ہے ایچ پی ایس سی ایکجام کنڈیکٹ کرتی ہے ایکجام کی کٹ آف کے بہاف پہ ایچ پی ایس سی انٹریو کول کرتی ہے یہاں بیچ میں ایک سٹیپ ہے ایکسپیرینس کا اس کے کوئی دو پانچ نمبر اگر وہ دینا چاہے تو دیورنگ ایڈبرٹائجمنٹ وہ دے دیا کرتے ہیں اور یہاں انٹریو لے کے اور فائنل کٹ آف جاری کرتی ہے یہ جو پرکیریہ میں نے آپ کو بتائی ہے نیامی چینل کی پرکیریہ ہے اب آتے ہیں کوشل روزگار نگم سے پہلے کوشل روزگار نگم میں آپ کو جوب رول چار دکھا تو پھر پورا سمجھاؤں گا جوب رول چار ہے اس میں ٹیچنگ فیکلٹی میں لیکچر آر کی پدھ ہیں ان کے لئے کوالیفیکیشن ماسٹر ڈگری ان ریلیونٹ سبجیکٹ ہے یعنی ایچ ٹیٹ یعنی انہوں نے مینشن ہی نہیں کیا ارثات کوشل روزگار نگم اگر ریکروٹمنٹ کرتا ہے تو ایچ ٹیٹ کو وہ مینشن ہی نہیں کر رہا یہ میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنا دیا تھا 19 جنوری کو جب یہ جاری ہوا تھا آپ ویڈیو کی پلی لسٹ میں اچھ پی ایسٹی سیکشن میں جا کے اس کو اچھے سے دیکھ بھی سکتے ہیں اب بچوں کا سوال آتا ہے سر کوشل روزگار نگم یہ سنجیو کوشل جی ہے ہمارے چیف سیکٹری اریانہ کے کے یہ شہر ہیں ٹو کے یہ شہر ہیں اور ٹری کے یہ شہر ہیں کیونکہ ہر شہر کا بیجے جلگ کر دیا نا جیسے اگر آپ ایک نمبر کٹیگری کے شہروں میں ہے تو آپ کو لیول ون میں سترہ جار پانچ سو بیس ملیں گے کٹیگری دو کے شہروں میں ہے تو اسی پوشٹ کے لیے آپ کو پندرہ جار چار سو بچاس ملیں گے اور اگر آپ کا جلا کٹیگری تھری میں آتا ہے تو چودہ جار تین سو تیس ملیں گے اب یہ ادار کیا ہے ایکسپیرینس جیرو سے پانچ سال پانچ سے دس سال سے ادھیک اور دس سال سے ادھیک تینوں کٹیگری میں انہوں نے نیو نگم ویجج ریٹ ڈیسائیڈ کیے اب بات آتی ہے کہ سرکار نیو نگم ویجج ریٹ پہ کیوں کرتے دیکھیں اس میں سرکار کو سب سے بڑی سویدہ تو یہ ہے کہ سرکار جو دکھو لانچن لگانے والے کہتے ہیں اپنے چہتوں کو بڑھتی کرتی ہے لیکن ہریانہ سرکار کہ میں منشاہ آپ کو بتاؤں جتنا مجھے ان کا سمجھ میں آیا ہے وہ ہر گھر نوکری دینے کا پریاس کر رہی ہے ایٹ لسٹ ایک سرکاری نوکری ہر گھر میں ہو تاکہ اس گھر کا بچہ ہے وہ اپنے بڑے بدھرگوں کو اچھے سے سنبھال سکے اسی ریفرنس میں یہ انہوں نے ریکروٹمنٹ نکالی ہے تو اب اگلی بات پہ آتے ہیں اگر کوشل روجگار نگم سے اس ریکروٹمنٹ کو پورا کیا جاتا ہے تو جو ہریانہ کے مول نواسی ہیں یہ صرف انہی پہ لاغو ہوگا میں یہاں نا ایک چیز بڑی کلیر کر دوں کیونکہ آپ یہ بات کمنٹ سیکشن میں پوچھیں گے پھر مجھے ٹائم نہیں ملتا اتنا رپلائی کرنے کا اگر برتی نیمیت چینل سے ہوتی ہے تو اول اوور انڈیا اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پورا بھارت ورس کے کسی بھی راجے راجستان پنجاب بیہار اتر پردیش گجرات مدیہ پردیش جارکھنٹ چھتیس گھٹ جہاں سے بھی کوئی آنا چاہے اندی واسی راجوں میں اور وہ آنا چاہے آنے تو تمیل بھی آ جاؤ ان کو بھی منانی ہے لیکن ان کو دکت ہوتی ہے کیونکہ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں ٹائنٹ میں اندی ایسانسکرٹ وہ ان کے ہوتا نہیں ہے تو یہ سبی کے لیے اوپن ہوگی لیکن اگر یہی برتیاں کوشل روجگاہ نگم کے دوارہ کی گئی تو یہ برتیاں صرف ہریانہ کے مول نوازیوں کے لیے ہوگی کن کے لیے ہریانہ کے مول نوازیوں کے لیے تو ہریانہ کے مول نوازیوں کے لیے ہوگی سرکار کوشل رگم سے کیوں کرتی ہے کیونکہ سرکار کو جہاں ایک لیکچرار کو ارلی جوئننگ کے اوپر چمالیس اجار چھہ سو کا گریڈ پہ دینا پڑتا ہے وہیں کوشل روجگاہ نگم میں لیول چار کی جو بات کریں لیول چار کو تقریبا تقریبا بیس سے تیس ہجار میں ہی یہ لوگ سیٹ کر دیتے ہیں ان کا خرچہ بچ جاتا ہے حالانکہ اب آپ اسے کہیں گے یہ تو بڑی نکاراتمک بات ہے یہ لیول چار ہے لیول چار کی پہلی جو ہے وہ بائیس ہجار چار سو بیس ہے وہ بھی لیول ون کے شہروں میں مطلب اگر سرسہ جیسی جگہیں کوئی لگتا ہے تو اس کو انیس ہجار دو سو تیس کرناڑ جیسی لگتا ہے تو بیس ہجار اور پنچکولا جیسی جگہیں لگتا ہے تو اس کی پہلی سیلری بیس ہجار تین سو پچاس ہوتی ہے جبکہ اگر وہ نیمت چینل سے لگتا ہے تو چمالیس چھہ سو کا گریڈ پہ لے گا اور ساتھ میں سب ہی لاب لیتا ہے سرکار کی ایک منشاہ ایسا پرتید ہوتی ہے جیسے زیادہ سرکاری کرمچاری نہ بھر کے سب ہی کو پہلے سب سے کم سے کم نیونتم روجگار اپلقد کریں اس کے بعد سرکاری سسٹم کو صدار کریں اس میں کیا ہے کہ جو تو ہمارے پاس جتنا ابھی تک ہے جو ہم نے جانکاری جھٹائی پچاس پچاس کارشو رکھا جائے گا پچاس پرسینٹ نیمت چینل سے پچاس پرسینٹ کوشل روجگار سے نیمت چینل سے ہوگی ان میں ایچ ٹیٹ کمپلسری ہوگا جو کوشل روجگار نگم ہے اس میں ایچ ٹیٹ کی کوئی بات دیتا نہیں ہے میں نے آپ کو یہ لاسٹ میں دکھا بھی دیا تھا اس کے اندر جوب رول میں کوالیفیکیشن صرف ماسٹر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کوشل روجگار کے تحت روجگار پر آپ کر لیتے ہیں نوٹیفیکیشن سے یہ انتیم ستھیتی صاف ہوگی لیکن جہاں تک جانکاری ہے پچاس پرسینٹ اور پچاس پرسینٹ نورمل کوشل روجگار سے سرکار اس کو فیل کرنے والی ہے ایک ٹرانسپر ڈرائی بھی چلا رہی ہے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہ پوری ہونے کے بعد میں سرکار کو ویکنٹ ستھیتی ہیں وہ ایجیلی پتا چل جائیں گی دوسرا جو یہ سرکار نے ویڈرہ کیے ہیں ایڈورٹائجمنٹ کی ویٹنگ لسٹ یہ بھی نمبر آف پوسٹ میں جڑے گی یعنی ایک اچھی خاصی بڑھتی جہاں تک میں اس کو مانتا ہوں تقریباً دس اجار کے قریب ویکنسی ہے یہ دس اجار میں پانچ اجار کے قریب ڈیفرینٹ سبجیکٹ نیمیت سے پلس پانچ اجار کے قریب کوشل روجگار نگم سے سرکار بڑھتی کا پریاس کر رہی ہے تو آپ تیاری میں جھٹ جائیے جو ایچی ایس کی تیاری کر رہے ہیں میرا ان کو بھی نویدن ہے کہ آپ ایٹلیسٹ ایک جوب سیکیور کیجئے اپنا کیونکہ جوب سیکیور نہ ہونے پر ایکجام آگے بچھے ہونے کی ستیتے میں بہت زیادہ مان سکتناب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایک جوب ہوتی ہے تو آپ کم سے کم اس گبرارٹ سے بچ جاتے ہیں اور پورا فوکس ایکجام پر لگا سکتے ہیں ایج خوب کر دی فوٹی ٹو تک کر دے گی سرکار اب اس کو آگے بڑھا کے کیونکہ دو سال ویکنسی نہیں نکلی تھی اس سے سماندھی جانکاری میں اگامی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں گا یہ ویڈیو آپ دشا کلاسج پر دیکھ رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو اگامی نوٹیفیکشن سب سے پہلے مل سکیں ویڈیو میں ان تک جڑے رہنے کے لیے دھنیواد آپ کا دن شب ہو